پاکستان ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور وہ لگتار اپنی ناپاک حرکتوں سے بھارت کی صبر کا انتہان لے رہا ہے عید کے پاک موقع پر بھی پاکستان بھارت کے رہائشتری علاقوں میں گولوں اور موٹار داگنے سے باج نہیں آیا میچ اکٹوبر مہینے میں پاکستان اب تک سترہ بار سے بھی زیادہ بار سنگھر شویرام کا اولنگھن کر چکا ہے پاکستان کے پوشٹ سے بام آگی اور یہاں گیرے سار دو تین دن سے فائرنگ چل رہی ہے پاکستان کے ادھر سے بام وغیرہ گر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بہت ہی پریشان ہیں ہم جائیں تو جائیں کہاں لیکن پاکستان نے اپنی بہت دوشیاروں مات کے گولے ابھی تک ابھی بھی آپ لوگ پاس ہو رہے ہیں کہ مات کے گولے چل رہے ہیں اور یہ فائرنگ چل رہی ہے یہ درد ہے جمہو کے ارنیا سیکٹر میں رہ رہے ہیں لوگوں کا یہاں کے لوگوں کو یہ درد دے رہا ہے پڑو سے ملک پچھلے کئی دنوں سے پاکستان لگاتار جمہو کشمیر کے جمہو اور سامواز زلوں میں انتراشتے سیما سے لگی چالیس چوکیوں اور آس پاس کے پچیس علاقوں پر موٹار داگ رہا ہے گولہ باری کر رہا ہے پاک کی ناپاک حرکر پاک لگاتار کر رہا ہے سیز فائر کا اُلنگھن سیما پر پاکستان کی اور سے لگاتار فائریں جان بوجھ گرام ناغریکوں کو نشانہ بنا رہا ہے پاک پاکستان ہے کہ مانتا نہیں بھارت نے پاکستان کو لاکھ موقع دیئے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا پاکستان ایک بر پھر سیما پار سے بھارتی علاقوں میں فائرنگ شو کر چکا ہے پاکستان جمہو کشمیر کے ارنیاں آرس پورا پرگوال گنجا نسو اور کانچک پٹی میں 20 سے 25 سیما ورطی علاقوں میں لگاتار موٹار داگ رہا ہے گولی باری کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے پاک کی اور سے لگاتار ہو رہی فائرنگ اور گولی باری کی وجہ سے پانچ سے زیادہ بے گسور لوگوں کی جانے جا چکی ہے جبکہ تیس سے زیادہ لوگ خائل ہو کہے جن کا جمہو کے سرکاری اسپتال میں علاق چل رہا ہے پاک کی ناپاک کرتود کی وجہ سے لوگ دہشت میں ہیں اپنے اپنے گھر کو چھوڑنے کو مجبور ہے ہمارے تین چھات پھار کے نیچے چلے آیا ہم لوگ در کے وجہ سے ہم لوگ اندر باگے بچہ چھوڑا تھا دس دن کے بچہ تھا تو ہم لوگ اندر باگے ہم لوگ وہیں چھپے رہے تو جس ٹیم پہلے ہمیں ایسا لگا کہ کہیں یہی نزدیک پہ پڑا پہلا بام دوسرا جواب ہمیں اندر پڑا ہم لوگ بچے کو دودھ پلا رہے تھے تو اس ٹیم ہمیں یہ نہیں پتا چلا کیا ہوا کیا نہ ہوئے ہوا کہ کوئی ہوش نہیں تھا ہم لوگ وہیں بے ہوش پڑے ہوئے تھے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان نے سیما پر اس طرح کی جررت کی ہو پچھلے سات دنوں میں پاکستان سترے سے زیادہ بار سیز فائر کا اولنگن کر چکا ہے اور اسی کی آڑ میں بھارت میں آتنکیوں کی گھسپیٹ بھی کر آ رہا ہے اور اپنی انہی حرکتوں سے پاکستان لمبے عرصے سے بھارت کے سبر کا امتحان لے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کا سبر جواب دے جائے اور اس کی کڑی قیمت چکا نہیں پڑ جائے بیو ریپورٹ بی سیونی